بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدین الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وقت مجزد الحرام کو مکمل گنجائش کے ساتھ استعمال کی اجازت دے دیا گیا ہے اور عمرہ ظاہرین برپور طریقے سے عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کے لئے کافی آسانیہ کی گئی ہے وکسین کا شرط ختم ہے اس کے ساتھ سماجی فاصلے کا شرط ختم ہے کافی چیزیں نرم کی گئی ہیں مگر عمرہ کا پرمٹ اس وقت سب سے اہم اور ضروری چیز ہے آپ سعودی عرب کے جس شہر سے بھی عمرہ ادا کرنے کے لئے جا رہا ہے تو سفر سے قبل آپ عمرہ پرمٹ ضرور حاصل کریں توقع نہ اور اعتمر نہ عیب کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کا تین چار منٹ پرمٹ حاصل کرنے پر لگتا ہے لیکن اگر آپ یہ پرمٹ حاصل نہیں کریں گے اور آپ مکہ کی سفر کریں گے اور آپ حالت احرام میں ہے اور آپ کو چک پوسٹ پر پکڑا جائے تو دس ہزار سعودی ریال جرمانہ کیا جائے گا اس وقت مکہ مکرمہ کے داخلی تمام چک پوسٹوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اضافہ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی عمرہ ظاہرین مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو داخلے سے پہلے ان کا عمرہ پرمٹ چک کیا جائے اس کے لئے جدید ڈیوائس بھی دیئے گئے ہیں جن کے ذریعے جلد از جلد جو پرمٹ ہے اس کو چک کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہو تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور دس ہزار ریال جرمانہ ہیں اگر کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو جو سر برا ہوگا اس پر یہ جرمانہ آئیت کیا جائے گا نہ کہ پوری فیملی پر تو آپ تمام حضرات جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ سفر سے قبل عمرہ پرمٹ ضرور حاصل کرے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ